اسلام علیکم میں ہوں نسرت ملیک اور آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں گریل چپوٹلے چکن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے چکن یہ میں نے تین پاؤنٹ چکن بریسٹ لیے جس کو میں نے واش کر کے ڈرائی کر لیا اور اس طرح کے پیسیز میں کاٹ لیے آپ چاہیں تو آپ چکن تھائی بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک بال لیجئے اور ٹیبل سپون آلیو آئی اس میں آپ تھوڑا سا لیمن زیسٹ شامل کر دیجئے اس طریقے سے واش اپنے سب پھولے جغلے آپ کے پاس کھانی خمچوں کے میں اس کے مدنے میں 저희가 کے پوسیل سٹار ٹیبل میں نے اس کے پاس کھانی کی ہے فریش آپ کو لیمن چاہیے دو عدد میں نے لیے آپ نے اس میں فریش لیمن ہی یوز کرنے آپ ایک پورٹ لیں اور ان کو اچھے طریقے سے میکس کرنے آپ اس میں یہ بہت جھٹ پٹ بننے والی بہت آسان سی ریسپی ہے ابھی کل ڈیفرنٹ ہے اس میں مسالے بھی سارے جو بھی آپ یوز کریں گے وہ آپ نے فریش ہی یوز کرنے کوئی آپ نے باٹل کا یا پہلے سے کوئی اس سرکے لے کے نہیں رکھنا ون ٹیبل سپون گارلک پیس لے لیجیے اسی طرح ایک ون ٹیبل سپون آپ کٹاو گارلک بھی لے لیجیے فریش اس کے بعد آپ کو چاہیے بیزل جس کو اردو میں تلسی بھی کہتے ہیں اور نیاز بو بھی یہ آپ نے لینے دو تین چمچ ٹیبل سپون اس کو ساتھ سا مکس بھی کرتے جائیں تیزوں کو ہاف بنچ آپ کو چاہیے سیلانٹرو اور مکس کر لیجیے ون ٹیبل سپون آپ کو چاہیے اگر سالٹ یعنی کے نمک اس کے علاوہ آپ کو چاہیے چپوٹلے پیپرز یہ میں نے لیا تھا اس کا ایک کین ہے اس طرح کا ملتا ہے یہاں سے مرچے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کو اردو میں شاید تہار مرچے یا تورہ مرچے بھی کہتے ہیں یہ اس طرح کی شیپ کا ہوتا ہے میں نے ایک کین لیا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تو یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں پہلے میں تھوڑا شامل کروں گی یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا پھر میں بعد میں تیسٹ کر لوں گا تو آپ یہ پی مرضی سے مسالہ ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالنا جتنا ضرورت ہو تھوڑا تھوڑا کر کے تیسٹ چکن کے مطابق کر سکتے ہیں یہ تین پاؤں میرے پاس چکن ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجیے اور اسی موقع پہ آپ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں اس کے سپائسز بھی اگر کچھ کمی بیشی ہو تو آپ خود اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں ہیف ٹی سپون اس میں نمک یعنی کہ سالٹ ڈال دیا تھا اور ہیف ٹی سپون ہی میں نے اس میں چپوٹلے پیپر بھی ڈال دیا اگر آپ کو یہ چپوٹلے پیپر نہ ملے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ریڈ ڈرائی چلی جو ہوتی ہیں سوٹرن کی یہ آپ لیجئے یہ میں نے 8 to 15 پیس لیے ہیں میں نے اس میں آپ وائٹ ویننگر ڈال دیجئے گا یہ ون ٹی سپون میں نے لیا تھا یعنی کہ سفید سرکا اور ساتھ ہی آپ نے اس میں ہیف کپ آپ نے بوائل باٹر لینا ہے اس طرح رکھ کے کور کر کے آپ ایک دن کے لیے رکھ دیجئے پھر اس کا پیسٹ بنا کر آپ دوسرے دن یوز کر سکتے ہیں اب کیا آپ چکن لیجئے اور اس میں یہ مسالہ آپ ڈال دیجئے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے میکس کر دیں اس چکن کو آپ ایک دن کے لیے میرینیٹ کر کے فریج میں اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور پانچھے گھنٹے ضرور رکھنے یہ میں نے ایک اونین کاٹ کے رکھا ہے سوری آپ کو بتانا بھول گی تھی میں یہ بھی آپ اس طرح راؤنڈ شیف میں کاٹ کی یہ بھی اس کے اوپر آپ ڈال دیجئے میرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو آپ فریج میں رکھ دیجئے فائف تو سکس آور اور آور نائٹ میرینیٹ ہوئے چھے گھنٹے گزر چکے ہیں چھے گھنٹے میں اس کا بہت اچھے پیٹے سے جزب ہو گیا اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ہلا لیں اس کو گریل ہونے کے لیے رکھ دیجئے فائف منٹ ایک ایک سائٹ پہ دے دیجئے اور پلٹ لیجئے سکن کے لیے آپ کو ایک ساس پہ چاہیے ہوگی جس کے لیے میں نے لیا ہے سیلانٹرو یعنی کہ ہرہ دھنیاں بیزل یعنی کہ تلسی اور تھوڑا سا میں نے منٹ یعنی پدینہ بھی لیا ہے میں نے یہ تقیباً سب چیزیں ملا کے آل ٹوگیدر ہیف کپ پہنے ساتھ میں نے ہیف لیا گرین چلی پیپر میں نے فورک لاف گارلک کے لیے ہیف ٹی سپون میں نے سالٹ لیا یعنی کہ نمک اور ٹو ٹی سپون میں نے لیا آلیب آئل ساتھ ہی میں نے اس کے لیے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے لیا لیمان جوس یہ ہے اس کی فائنل لوک اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں ایوکارڈو کے ساتھ میں نے جو گرین ساس بنانا سکھائی تھی چٹنی اس کے ساتھ آپ اس کو یا کسی بھی سبزی کے اپنی فیور سبزی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک سیمپل اور ڈیفرن ریسپی کے ساتھ اور جانے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی